دیکھیں ادھر مسجد الحرام دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور ادھر دنیا کی سب سے بڑی گھڑی یہ ایک پرانا محلہ ہے اتابی ہے اس کو کہتے ہیں مکہ کا کافی کافی پرانا محلہ ہے تو ابھی جائیں گے ہم لوگ وہ سامنے بس سٹاپ ہے وہاں سے ہم لوگ نے بس لینی ہے بس پہ جائیں گے حرم یہاں پر گاڑی ہم نے چھوڑ دی ہے کیونکہ مسجد الحرام کے پاس پارکنگ ہوتی ہے یہ ریکھیں اس طرف بھی پورے بازار ہیں اور یہ بس سٹاپ ہے یہاں پر فری والی بس آتی ہے بھائی حرم میں فری لے کے جاتے ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے بنانے والوں کو بڑے زبردست کام کی ہے آگئی بھائی یہ ہماری ڈبل بس بھائی اس بس پہ ہمیں انہوں نے بٹھایا نہیں کیونکہ یہ بس ٹریننگ پہ ہے اور نیکسٹ بس آگئی ہے دیکھیں اس بس پہ ہم لوگ نکلتے ہیں ابھی انشاءاللہ یہ بھی وہ ڈبل والی ہے بھائی 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 کری مکہ ہدایت کی جگہ ہے یہاں پہ بھائی ہماری بس کا ایک سٹاپ ہے اور یہ ہے مسجد جن یہ جو مسجد آپ کے نظر آرہی ہے یہ مسجد جن ہے یہ بولٹ پہ رکھا ہے انشاءاللہ یہاں پہ جن انبان دے آئے تھے بھائی اس طرف ہمیں بس نے ڈراب کر دی ہے مروہ کی سائٹ پہ یہاں سے انٹر ہوں گے ہم لوگ مسجد الحرام کے دیکھیں اس طرف مروہ ہے اس طرف ہم نے جانا ہے زمزم ٹاور کی طرف نماز کے بعد انشاءاللہ لنج کے لئے اس سال میں آکے رش ٹھک ٹھاک ہو گیا ہے کیونکہ پہلے جو ہے نا عمرہ لیمیٹیڈی ہوتا تھا لیکن اس بار جو ہے عمرہ ہے ویزٹ ویزا ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کا جی حرم کے آپ کو انفرمیشن تھوڑی سی دے دوں یہ جو گمبت ہے نا یہاں پر ہے مروہ کا پہاڑ یہاں پر صفحہ مروہ کرتے ہیں مطلب یہاں سے وہاں تک آتے جاتے ہیں وہ آگے ایک گمبت ہے تو وہ صفحہ والا ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر مروہ ایک چکر پھر واپس دو چکر اس طریقے سے صفحہ مروہ ہے اور یہ سب سے پرانا محلہ ہے مکت المکرمہ کا جہاں پر بن حاشم رہتے تھے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبیلہ یہاں پر رہتا تھا اور اس جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جائے پیدائش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے مطلب اوثنٹک نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہم بچمن سے بہت پہلے سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور یہاں پر حضرت عبد المطالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کا کار ہوا کرتا تھا اچھا کافی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ شاہ بنی ابی طالب کس طرف تھا تو یہ جو سامنے آپ کو کافی سارے کھمبے نظر آ رہے ہیں یہاں پر شاہ بنی ابی طالب تھا مطلب جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں وہ لوگ کافی ان کو کام آ سکتی ہے یہ انفرمیشن اچھا جی اب تھوڑا سے میں اس طرف آ چکا ہوں وہ جائے پیدائش اب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یہاں پر امانتیں رکھتے ہیں جو آج کل بند کر دیا ہوا ہے اور اس طرف ہیں یہ ساری گاڑیاں جن میں اموات لے کے آتے ہیں یعنی کہ جن لوگوں کے جنازے ہوتے ہیں یہ ان کی گاڑیاں یہاں پر پھر واپس میت یہاں سے لے کے جاتے ہیں قبرستان کی طرف کیونکہ ہر نماز کے ساتھ یہاں پر مسجد الحرام میں جنازے ہوتا ہے بلکہ ایک جنازہ نہیں ہوتا بہت سارے جنازے ہوتے ہیں مکہ میں یہ مکہ کے گرد و نواز جو بھی علاقہ جات ہیں وہاں پر کوئی بھی وفات پاتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسجد الحرام میں ان کا جنازہ پڑھایا جائیں تو اس لئے مسجد الحرام میں ہر نماز کے ساتھ بہت سارے جنازے ہوتے ہیں تو ان کی سب کی گاڑیاں یہاں پر باہر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نماز کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں یہاں پر یعنی کہ جنازے کا احتمام نہیں ہوتا ہر نماز کے ساتھ نماز کے فوراں باہر جنازہ ہوتے ہیں اور ہم لوگ انٹر ہونے جا رہے ہیں یہاں سے مروہ گیٹ سے موسیقی شکریہ موسیقی 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 یہ دیکھیں آج کل یہ زبازہ سسٹم ہو گیا بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے پورا پورا ایک گلاس آتا ہے مامو یہ انہوں نے بلوگرز کو مدنظر رکھتے ہوئے سینسر لگا دی ہیں درمی ٹھک ٹھاک تھی تو زمزم چیرے پر ڈالنا جو ہے ایک تو تھنڈا تھنڈا ہوتا ہے تو اس کا بہت مزہ آتا ہے آنکھ ہمیں بھی ڈال دو زمزم تھوڑا سا آجا بھائی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں آنکھ بھی زمزم ڈال کے یہ ہے جناب اللہ کی انقفاہد ایکسٹینشن دوسری منظر مرسید الحرام کی اور یہ پہلی ایکسٹینشن ہوئی تھی پرانے مرسید الحرام سے یہ جو کالین ہے یہ بھی لال ہوا گلتے پہلے دیکھوں جب بھی میں تصاویر کعبہ آنکھوں سے بہلے جائیں آنسوں میرے دل کے ہر گوشے سے آواز آئے کعبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ دنیا کی سب سے بڑی گھڑی ہم نے انشاءاللہ کھانا کھانا ہے اس جگہ پر بیٹھ کے خوبصورت شاپ بنی ہوئی ہے بھائی یہاں پر اور ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں یہاں پر زمزم کاور میں ابھی اوپر جا رہے ہیں ہم پھوٹ کورٹ کی طرف اور جا کے دیکھتے ہیں کیا کھانے کا ہے وہ بڑی زبردست لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور بھی شاپ ہے یہ بھی بڑے خوبصورت اس پر بھی پھول لگے ہوئے ہیں یہ یہ کہیں منظر نظر آتا ہے یہاں پر 60 تاورز ہیں سب ہوتیل بالکل اس میں رافلز ہوئی ہے پل مان beispielsweise تو ایک مقام طرف اور دوسری بھی د MAN بلانہ ہوگی ہیں فرمونٹ یہاں اس اب اس Shaq ابھی یہاں پر مٹٹ کرو اور یہ مارکٹار ہو رہا ہے تابو تر weit یہاں پر آنچے میں ایک�ا ہے اب اچھی ٹیبل مل گئی ہے وہ آپ کو بعد میں رکھاتا ہوں پہلے ہم لوگ خانہ لے لیں یہاں پر کتنے قسم کا خانہ ہے میں اس میں سے لینا چاہا ہوں یہ ایک لیک پیس ساتھ میں تھوڑے سے چاول بیسٹ ہو جائے اندر شورما بھی ہے اندر ہم سوچ رہا ہوں ایک پلیٹ شورما کی لے لوں اور ایک لیک پیس لے لوں چاول کے ساتھ یہ بھائی کاروان مٹن پشاور پشاور والوں بتاو یہ ہے کیا آپ کے نام پر بکر ہے آپ کدر تھے میں پاکستان کدر پاکستان کیا پاکستان کاروان پشاور یہ پشاور لکھا ہے یہ آپ کا ہے یا نہیں یہ آپ کی زبان سے پہلے کر دہا کیا سبی میرے پائیگر آپ بھی پشاور تھے ہیں میں بھی پشاور تھے اب یہ بتائیں یہ چاول آپ کے ہیں یا نہیں یہ لیکھوں کاروان مٹن پشاور آپ کے نام پہ کچھ اور پھوز ہے آپ کیسے ہیں الحمدللہ ایسی ہے ٹھیک ہے میں اس دن سے بات کرتے ہیں لیکن ایسی ہے ایدر پشاوری چاوہ لکھے ہوئے ہیں ایدر انڈین لکھا ہوا ہے انڈین بریانی بریانی رائس و سپائسی انڈین چکن دیکھیں یہ بھائی آپ کی ہے یا نہیں انڈیا والے بھائیوں بتاؤ یہ بھائی ہمارا کھانا آگیا بھائی ایک چیز میں پہلے آپ کو بتا دوں یہاں پر لیسٹ ٹیسٹیر کھانا ہوتا ہے مسید الحرام کے باس کیونکہ یہاں پہ بہت جلدی ان کو تیار کرنا پڑتا ہے پھر گیس استعمال نہیں کرسکتے الیکٹرسٹی پہ استعمال کرنا پڑتا ہے تو یہ ایشوز ہوتا ہے یہاں پہ ہم لوگ لے کے آئیں ایک شورما ہے اس کے ساتھ گارلک سوس دیئے ہیں پکلز دیئے ہیں اور اس طرف ہمارے دوسری ڈش جو ہے اس میں لیگ پیس ویڈ رائس مامو کیا کھانا ہے دونوں کھاؤں دونوں کھاؤں مزہ یہ ہے کہ آپ مسید الحرام کے سامنے بہتے ہیں یہ دیکھیں اس میں پرائز بھی ڈالی ہوئی ہیں پہلے میں یہ ٹرائی کرلوں اب یہ ٹرائی کرلو مامو یہ ابھی شورما کا ٹائم ہے یہ گارلک سوس ان کا کافی نہ مزے دار لگ رہا ہے شورما اچھی ہے شورما اچھی ہے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی شورما کافی اچھی ہے اچھی ہے میں نے بھی ٹرائی نہیں کیا وہ میں ٹرائی کرتا ہوں بھی ٹرائی کرتا ہوں چکن ہے یہ بھونی ہوئی مرگی ہے یہ لال چٹمی ادھر ڈالی آپ کو بتا ہے ارب کوئی بھی کھانا ہو تو اس میں لال چٹمی ضروری ہے یہ چاول مرگی سے شورما زیادہ مزے دار ہے اور ہم لوگ کھا کے آپ سے تھوڑی دیر بار نمیتے ہیں یہاں پر وہی چیز ہے اگر آپ کے بعد کوئی اور چانس ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن ان کی شورما مجھے اچھی لگی اور مسجد الحرام کے پاس ہمیشہ کھانا کم اچھا ملتا ہے کھانا کھا لیا آج مجھے پہلے سے زیادہ مزایا ہے ورنہ اکثر یہاں پر کھانا پھیکا ہی ہوتا ہے لیکن میں جتنی بار بھی میں تو نراشی ہوں لیکن اس بار شورما مزے کی تھی چاول نورمل تھے لیکن شورما مزے کی تھی مامو کھانا کوفی نہیں پیا نہیں پورا دن ایکٹیو ہے تو کافی کافی ہیل فور رہے گی میرے لئے انشاءاللہ پھر ہم لوگ مکہ بس پر آگئے ہیں بھائی وہی پر جا کے اتریں گے جہاں سے بیٹھے دیں مامو چکر گیا مامو مامو اتیجی میں نے کہا کہیں مامو آگے نہ چلے جائے میں دیچھے بیٹھا گیا یار بیسٹ سرویس ہے بیسٹ سرویس ہے یہ بسوالی سکون سے مسجد الرحام سے آجاتے ہیں دور گاڑی آپ آر کر دیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے بھائی